ایوان اکبال میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں ارکان اسمبلی کے پہنچنے کا سلسلہ بھی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قوائد انزبات کار صوبائی اسمبلی پنجاب انیس سو ستانوے کے قائدہ تیرہ کے تحت جناب سپیکر نے اسمبلی کے موجودہ اجلاس کے لیے مندرجہ زیل ترطیب سے چار موزز عرقین پر مشتمل پینل آف چیرمن نامزد فرمایا ہے نمبر ون جناب خلیل طائر سندو صاحب نمبر ٹو رانا مشہود احمد خان صاحب نمبر تری مقدوم عثمان محمود صاحب نمبر فور محترمہ سمیرہ احمد صاحب شکریہ بکس آویلبل نہیں ہیں جی یہ بکس آویلبل نہیں ہیں آپ کو ایس پیز مل جائیں گے بجٹ بجٹ کا جو پوراس میں ہوگا جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا دن گورنر پنجاب نے رولز آف پروسیجر صوبائی پنجاب سبائی اسمبلی پنجاب نائٹی نائٹ سیون کے رول ون تھٹی فور اور رول ون فورٹی سیون کے تحت سالان اور زمنی بجٹ پیش کرنے کے لیے مقرر کیا ہے مزیر خزانہ صدار عویز احمد خاندگاری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بجٹ تقریر کا آغاز کریں عوز باللہ من الشیطان الرجیم جناب سپیکر میں شکر گزار ہوں اس رب کائنات کا جو جسے چاہتا ہے عوضہ اور منصف بتا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ہے اسے ان سے محروم کر دیتا ہے مقام شکر ہے کہ وہ ذات باری تعالی نے چور دروازے سے برسر اقتدار آنے والے شوب دبازوائم کو ناکام بناکام بنا کر مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں اور پاکستان کے عبام کو سرخ روح کیا پنجاب کی سرزمین اس بات کی گواہ ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پنجاب کے عوام نے خادم پنجاب محمد شہباز شریف سے زیادہ متبر متحرک مینٹی اور دیانتدار لیڈر نہیں دیکھا مجھے فخر ہے کہ آج ہم عظم نو کے ساتھ اسی خادم آلہ کی اقدامات اور پالسیوں کے سلسلے کو وزیرعالہ پنجاب محمد حمزہ شہباز کی قابل اور پرغت میں بحال کرنے جا رہے ہیں ہوتا ہے جادہ پیما پھر کاروان ہمارا جناب سپیکر سابق حکومت کے زیر انتظام بطن عزیز خصوصاً پنجاب کی تاریخ کی گزشتہ ساڑھے تین برس ڈیویلپمنٹ سمیت زندگی کے ہر شعبے میں اب تری کے سال تھے دنیا گواہ ہے کہ یہ وہ دن تھے کہ جب اس شعبے میں گورننس نام کی کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی اکربہ پروری اور قبیلہ نوازی اروج پر تھی اور شفافیت کے نام پہ آنے والی برسر ایک تیسی جماعت کے نامزد ہمزد حکمران کرپشن کے ریکارڈ قائم رکم کر رہے تھے میں ان سیاہ دنوں اور سیاہ تر راتوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ شاعر نے کہا تھا کہ شب گزر جائے تو ظلمت کی شکایت بے سود درد کھم جائے تو اظہار عذیت کیسا جناب سپیکر عداد و شمار اس عمر کے شاہد ہیں کہ دو ہزار انیس سے دو ہزار بائیس کے بس تک نہ تو کوئی قابل ذکر ترقیاتی منصوبہ مکمل کیا گیا اور نہ ہی عوامی فلاہ و بہبود کی کوئی اقتعامات منظر عام پر آئے محسوس ہے کہ ان صفاق حکمرانوں نے پاکستان اور اس کے عوام کے ساڑھے تین قیمتی برس اپنے مخالفین کے خلاف الزام تراشعوں اور جھوٹمات بنانے کے نظر کر دیا جناب سپیکر آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے دو ہزار سترہ اٹھارہ میں اپنا آخری بجٹ پیش کیا تھا اس وقت ملکی معیشت کی شرع نمود میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا فیکس آمدنی سولہ سو انتیس ڈالر تک پہنچ چکی تھی دنیا بھر میں پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ایک موضوع ملک قرار دیا جا چکا تھا پاکستان کی سٹاک مارکٹ ایشیا کی دوسری اور دنیا کی پانچ بڑی مارکٹوں میں شمار کی جا رہی تھی اور عالمی سطح کے مالیاتی ادارے بھی اس معاشی ترقی کی تائید کر رہے تھے جناب سپیکر پاکستان اور چین کے ماہ بین سی پیک کے معاہدے محمد نواز شریف اور خادمیں اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی معاملہ فہم اور ولولہ انگیز کی حدث میں تیزی سے اپنی تکمیل کی جانب روا دماغ تھے سی پیک کے تحت ففٹی ون ارب جی ڈالرز کی تاریخ ساز سرمایہ کاری کی گئی جس کے تحت پنجاب میں مختلف منصوبوں پر تیزی سے عمل درامت جاری تھا اس دور کا سب سے بڑا چیلنج تبانائی کا بوران تھا جسے پہلی بار صوبائی جی سطح پر بجلی کے منصوبے لکاگر شکست دی گئی پنجاب میں بجلی کے کئی منصوبے اپنی پیداوار کا آغاز کر چکے تھے جناب سپیکر کل کا معرخ جب پی ٹی آئی کے جرائم کی فیرس مرتب کرے گا تو اس میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ان جرائم میں سی پیک کے ساتھ اس کی بد سلوکی اور ہمسایہ دوست ملک چین کے ساتھ تعلقات میں اندازوں کی کوششوں کو سر فیرس رکھنے پر مجبور ہوگا جناب سپیکر پاکستان کے عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کون تھا جو پاکستان کے عظیم دوست چین کے صدر کے دورے میں ایک برس کی تاخیر کا باعث بنا وہ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے سی پیک کے تحت آنے والے سنمایہ کاروں کو روکنے کے لیے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم برسر اقتدار آ کر نہ صرف یہ منصوبے روکیں گے بلکہ ان میں شامل بین الاقوابی کمپنیوں کے خلاف مقدمات بھی چلائیں گے یہ تھا وہ مجرمانہ طرز عمل جس کا خمیازہ عوام آج تک بھوگت رہی ہے لیکن ہم مایوس ہونے والوں میں سے نہیں کیونکہ ہم نے گزرنے والے کل کو بھی بدلا تھا اور انشاءاللہ ہم آنے والے کل کو بھی بدلیں گے ہمارا عظم تو یہی ہے کہ کیا تھا اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ جناب سپیکر سابق حکومت شعوری طور پر اس عمر پر توجہ نہ دی کہ توانائی کا مسئلہ در حقیقت دیگر تمام مسائل کی جڑھ ہے جن میں بے روزگاری قربت اور مہنگائی بھی شامل ہیں یہ وہ وقت تھا جب لوڈ شیڈنگ نے عوام کے کاروبار تباہ کر دیئے تھے بڑے بڑے سرمایہ دار بین اون ملک جانے کو ترجیح دے رہے تھے کاروباری طبقہ اساساجات کی بین اون ملک منتقلی میں مصروف تھا دوسری طرف ملک میں بڑھتی بھی دہشتگردی نے رہی صحیح قصر بھی پوری کر دی تھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے دن رات کر کے لوڈ شیڈنگ اور دہشتگردی کا خاتمہ کر دیا اس طرح اقتصادی جمود ٹوٹا اس طرح اقتصادی جمود ٹوٹا امن عامہ قائم ہوا کاروبار نے ترقی کی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا اور معاشی توازن میں سماجی ترقی کے آداف کا حصول ممکن ہوا جناب اس ویکر تعلیم میں سرمایہ کاری کی سرمایہ کاری کا دعویٰ کرنے والوں کی فرد عمل اس شعبے میں بھی خالی نکلی پچھلے ساڑھے تین سالوں میں سکولوں میں بچوں کی تعداد میں اضافے کے بجائے افسوسناک حد تک کمی دیکھنے میں آئی صوبے میں نو یونیورسٹیاں اور ہر ظلے میں گرلز کالیج بنانے کے جھوٹے اعلان کرنے والوں نے جاتے جاتے یکسہ نظام تعمیل کے نام پر سرکاری سکولوں کے ساتھ ساتھ نیجی سکولوں کا مستقبل بھی دعو پر لگا دیا جناب اس ویکر اسی طرح شعبے سہت میں بھی سوائے حسرت اور مایوسی کے عوام کے ہاتھ کچھ نہ آیا عوام دشمنی کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ہسپدالوں کے جنرل وارڈز میں لگائے گئے ائر کنڈیشنر اور مفت عدویات کی فرامی کا نظام محض اس لیے لپیٹ دیا گیا کہ اس کا آغاز اور احتمام خادم پنجاب کی کوششوں کا سمر تھا مسلم لیگ نون کی حکومت نے سبی تاریخ میں پہلی مرتبہ کینسر کے مفت علاج کا اعلان کیا تھا ستم زریفی ستم زریفی دیکھئے کہ اس موزی مرض کے علاج کے نام پر اپنی سیاست کی دکان چمکانے والوں نے حکومت میں آنے کے بعد جو پہلے اقدامات کیے ان میں کینسر کے غریب مریضوں کے مفت علاج کے پروگرام کے خاتمے کا اقدام بھی شامل تھا مسلم لیگ نون کے سہت کارڈ پروگرام کو انصاف کارڈ کا نام دے کر عوام کی عشق شوئی کرنے میں کرنے کی ناکام کوشش بنای کی گئی مسلم لیگ نون کو سڑلوں کی تعمیر کو ترجیح دینے کا تانہ دیا گیا تانہ دینے والوں نے کوئی نیا ہسپتال قائم کیا اور نہ ہی یونیورسٹی کے لیے کوئی نئی عمارت تعمیر کی سوشل سیکٹر کی ترقی کا نعرہ لگانے والے پہلے سے موجود تعلیمی اداروں کی نمائشی اپ گریڈیشن کے ذریعے یونیورسٹیوں اور کالیجز کا درجہ دینے کے اعلانات کہ سوا کچھ نہ کر سکے انہوں نے ان نام نہاد اپ گریڈیڈ تعلیمی اداروں میں مطلوبہ تدریسی عملہ دیا اور نہ ہی ان میں کوئی اضافی انفرسٹرکچر مہیا کیا سماجی تحفظ کے نام پر عوان کو مستقل بنیادوں پر سہولیات فرام کرنے کے بجائے انہیں انہی پناہ گاؤں کے سبز باغ دکھائے گئے میٹرو بس اورنج ٹرین پر تنقید کرنے والوں نے اپنے دور میں ٹرانسپورٹ کا کوئی ایک بھی نیا منصوبہ متعارف نہیں کروایا شہروں میں مواصلات کا نظام حکمرانوں کی بے حصی اور بیٹ گووننس کی حضر ہو کے رہ گیا اور دہات میں سڑکوں کے جاری منصوبے داخل دفتر کر دیئے گئے خادم پنجاب کی آٹھ ہزار آٹھ ہزار کلومیٹر سے زائد سڑکوں کے تاریخی منصوبے پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے کو نیا پاکستان منزل آسان کا نام دے کر اپنے نام لگوانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ کوشش ان حکمرانوں کو جگ ہسائی کے ایک اور موقع کے سوا اور کچھ نہ دے سکی آج پی ٹی آئی پنجاب میں جن ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے ان میں سے شاید ہی کوئی ایک منصوبہ ایسا ہو جس کا سنگ بنیاد مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں نہ رکھا جا چکا ہو خواتین کی سیاسی شمولیت کے عالم برداروں نے اقتدار میں آنے کے بعد خواتین کی بہبود کے شعبوں کو مسلسل نظر انداز کیے رکھا ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھروں کی فرامی کا وعدہ بھی وفا نہیں کیا گیا اپنی تقریروں میں صوبے کے غریب ترین عمام کو غربت کی لکیر سے اوپر لانے کا نعرہ لگانے والے یہ ناہل حکمران آج حوام الناس کے لیے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر کے آئینی اور سیاسی بہرانوں کو ہوا دینے میں مصروف ہیں سابق حکومت کی ناہلی اور کئی اہم ترقیاتی منصوبوں پر عمل درامت میں دانستہ تاخیر کے سبب آج متعد منصوبوں کی لاغت میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے جس کا خیمیازہ قوم کو عربوں روپے کے اضافی اخراجات کی شکل میں بھگتنا پڑ رہا ہے جناب سپیکر ان معاشی حالات میں ایک مکمل اور متوازن بجٹ پیش کرنا یقیناً آسان نہیں تھا لیکن مسلم لیگ نون نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا اور وزیراعلا پنجاب جناب محمد حمزہ شہباز کے احکامات کی روشنی میں ایک عوام دوست بجٹ کی تیاری کو یقینی بنایا جس کی اہم ترجیح مہنگائی کے سطح عوام کو سماجی تحفظ کی فرامی ہے یہاں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سبائی بجٹ کی تیاری کی عمل میں محکمہ خزانہ اور محکمہ پلاننگ ڈیولپمنٹ کے زیر اعتمام تھنگ ٹینکس معاشی ماہیرین چیمبرز آف کامرس اکیڈیمیا اور عوامی حلقوں سے موصول ہونے والی تجاویز کو بھی مد نظر رکھا گیا مد نظر رکھا گیا ہے تاکہ بجٹ کو حقیقی معنوں میں عوام دوست بجٹ بنایا جا سکے جناب سپیکر اس سے پہلے کہ میں موزز اہوان کو مالی سال دوہزار بائیس تئیس کہ بجٹ کے نمائع خد و خال سے آگاہ کروں میں آپ کی توجہ ان حقائق کی طرف مبزول کروانا چاہوں گا جو ہماری معیشت کو براہ راست متاثر کر رہے ہیں ان میں عالمی سطح پر پیدا ہونے والے معاشی بہران کے علاوہ ملکی برامدات میں ہونے والی کم ہی مہنگائی کا سبب بن رہی ہے اور دوسری طرف خام تیل کی قیمتوں میں ہوش اربا اضافے سے پاکستانی معیشت کو نا قابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے جناب اس فیکر مجھے یہ کہنے میں کوئی باق نہیں کہ پاکستان کو درپیش موجودہ معاشی بہران کے بڑے اسباب میں مذکورہ بالا عوامل کے علاوہ ایک بڑا سبب وہ رویہ اور طرز عمل تھا جسے بدکس پتین سے پی ٹی آئین اقتدار میں آنے سے پہلے اور اس کے بعد اختیار کر کیے رکھا اس سمن میں چینی صدر کے دورے اور سی پیک کے بارے میں اس جماعت کے رویہ کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں جنابے والا میں آپ کے توسط سے اس اہوان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کسی ایسے ملک میں بیرونی یا اندرونی سرمایہ کاری کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جس کا وزیراعظم اور اس کے ساتھی چوبیس گھنٹے ملک کو سیاسی عدم توزن اور بے یقینی کی صورتحال سے دوچار کرنے میں مصروف رہتے ہوں رئیس ای قصد سابق حکومت کے آئین ایف کے ساتھ سخت ترین شرائط پر تیہ کیے گئے معایدے نے پوری کی نتیجتاً یہ ذمہ داری نئی بننے والی حکومت کے کندوں پر آن پڑی حکومت کو آئین ایف کے ساتھ یہ معایدہ پورا کرنا پڑا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عالمی عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معایدوں کی خلاف ورزی پاکستان پر ان کا اعتماد ختم کر سکتی ہے جناب سپیکر اب میں اس معزز اہوان کو مالی سال بائیس تئیس کے بجٹ میں دستیاب وسائل کی تفصیل سے آگاہ کرنا چاہوں گا آئیندہ مالی سال دو ہزار بائیس تئیس کے بجٹ کا مجموعی حجم تین ہزار دو سو چھپیس ارب روپے تین ہزار سو چھپیس ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے جس میں سے کل آمدن کا تخبینا دو ہزار پانچ سو اکیس ارب انتیس کروڑ روپے لگایا گیا ہے فیڈرل ڈیویزبل پول سے پنجاب کے لیے دو ہزار بیس ارب چوہتر کروڑ روپے آمدن کا تخبینا لگایا گیا ہے پیسولات کی مد میں پشلے سال سے چوبیس فیصد اضافے کے ساتھ پانچ سو ارب ترے پن کروڑ روپے کا تخبینا لگایا گیا ہے جس میں پنجاب ریونیو اتھارجی سے بائیس فیصد اضافے کے ساتھ ایک سو نوے ارب روپے بورڈ آف ریونیو سے فورٹی فور فیصد اضافے کے ساتھ پچانوے ارب روپے اور محکمہ ایک سائز سے دو فیصد کے اضافے کے ساتھ تریتالیس ارب پچاس کروڑ روپے کی محصولات کی وصولی کے اہداف مقرر کیے گئے ہیں جبکہ نوان ٹیکس ریونیو کی مد میں چوبیس فیصد اضافے کے ساتھ ایک سو تریسٹھ ارب ترپن کروڑ روپے کا تخبینا لگایا گیا ہے اہدا مالی سال میں چار سو پینتیس ارب ستاسی کروڑ روپے ترخاؤں تین سو بارہ ارب روپے پینشن اور پانچ سو اٹھائیس ارب روپے مقامی حکومتوں کیلئے مختص کیے گئے ہیں جناب سپیکر موجودہ حکومت اپنے پچھلے دور کی طرح اس دور میں بھی ٹیکس وصولیوں میں نچلے طبقے پر بوجھ اور کمی اور صاحب حیثیت طبقات پر ٹیکس نیٹ کے پھیلاؤں کی عوام دوست پالیسی پر کاربند ہے آئندہ مالی سال میں پجاب حکومت کی جانب سے سیلز ٹیکس آن سرویسز کی مت میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا چھوٹے کارباروں کی سہولت کے لیے سیلز ٹیکس آن سرویسز میں ٹیکس ریلیف کے ساتھ ساتھ کسی سرویس پر ٹیکس کی شرعہ میں ہمیں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا رہا تاہم صوبے کے ذاتی محصولات میں اضافہ کے لیے شہری علاقوں میں سٹیم ٹیوٹی کی شرعہ کو ایک فیصد سے بڑھا کر دو فیصد کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے جناب سپیکر حکومت نے اس امر کا خصوصی خیال رکھا ہے کہ براتیافتہ اور متمول طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے جبکہ مستحق اور کم آمدنی والے طبقے کو ادائیگیوں میں چھوٹ دی جائے اس زمن میں پنجاب فائنانس ایک دوہزار چودہ کتے ہیں لگجری گھروں پر آیت کردہ لگجری ہاؤس ٹیکس کے شیڈیول میں بلہاز رکبہ نئے ریٹ متعارف کروائے جا رہے ہیں جن کا اطلاق یکم جلائے دوہزار بائیس سے ہوگا آئندہ مالی سال میں موٹر گاڑیوں پر موٹر گاڑیوں کے پرکشش نمبروں کی نیلامی کے لیے نظر سانی شدہ ای آکشن پولیسی کا ادراہ کیا جا رہا ہے یہاں میں یہ بھی آپ کو ارز کروں کہ ہماری پارٹی اور حکومت اس چیز میں ریزولف رکھتی ہے کہ زمین ایک محدود ایک ایسٹ ہے اس دنیا میں آپ زمین کریئیٹ نہیں کر سکتے ورٹیکل کنسٹرکشن کو انکریج کرنے کے لیے اور زمین کا زیاہ کر کے ہوریزارٹل کنسٹرکشن کو ڈسکاریج کرنے کے لیے ہم ایک بہت ویل جی تھوٹ آؤٹ ایک جی پالیسی لے کے آرے ہیں جس کا انشاءاللہ اعلان جلد کیا جائے گا چیف منسٹر صاحب اور حکومت کی منظوری کی بات جناب سپیکر جیسا کہ میں معزز ایوان کو پہلے آگاہ کر چکا ہوں کہ آئندہ مالی سال دو ہزار بائیس دئیس کے بجٹ کا مجبوئی ہو جم تین ہزار دو سو چھبیس عرب روپے تجویز کیا جا رہا ہے جو گزشتہ مالی سال سے بائیس فیصد زائد ہے جس میں سے سترہ سو بارہ عرب روپے جاری کردہ اخراجات کی مد میں تجویز کیے گئے ہیں جناب سپیکر خادم پنجاب کی روایت کے ایند مطابق محروم محروم معیشت طبقوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنا ہمارے وزیر اعلیٰ جناب حمزہ شہباز کی اولین ترجیحات میں شامل ہے چنانچہ میں ان کی ہدایات کے مطابق آج اس معزز ایوان میں پنجاب کے غریب عوام کے لیے صوبے کی تاریخ کے سب سے بڑے صوبے کی تاریخ کے سب سے بڑے امدادی پیکج کا اعلان کرنے کا عزاز حاصل کر رہا ہوں جناب سپیکر حکومت نے وزیر اعلیٰ عوامی سہولت پیکج کے تحت دو سو ارب روپے دو سو ارب روپے کی خطی رقم سے عام آدمی عام آدمی کے لیے سستے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنا دیا ہے اس تاریخی پیکج کے تحت دس کلو آٹے کا تھیلہ جو پہلے ساڑھے چھ سو روپے میں بیچا جا رہا تھا اب عوام کو چار سو نوے روپے میں دستیاب ہے جناب سویکر مجھے اس ایوان میں دو سو ارب کے ساتھ ساتھ غریب عوام کی سہولت کے لیے ایک اور بڑے ریائیتی پیکج کا اعلان کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہو رہا ہے اس پیکج کی مالیت ایک سو بیتالیس ارب روپے ہے جس کے تحت عوام ناس کو اس پیکج کی مالیت ایک سو بیتالی عرب روپے ہے جس کے تحت عوام ناس کو اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں کمی ریائیتی نرخوں پر سفری سہولیات کی فرامی غریب کاشتکار کو خات کی ریائیتی نرخوں پر دستیابی اور دیگر ضرعی ضروریات کی فرامیہ شامل ہیں جناب سویکر میں اس معزز ایوان کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت اپنی سابقا روایات کو برکرا رکھتے ہوئے ترقیاتی بجٹ میں ریکارڈ اضافے کا اعلان کر رہی ہے آئندہ ترقیاتی پروگرام کے لیے بائیس فیصد اضافے کے ساتھ چھے سو پچاسی ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں مالی سال دو ہزار بائیس تئیس کا یہ بجٹ مہنگائی توانائی کے بہران اور سماجی ادم تحفظ جیسے مسائل کا توڑ ہوگا ہم آئندہ مالی سال کے بجٹ کو ترقی کے اسی مربوط نظام کے ساتھ منسلک کرنے جا رہے ہیں جس کا سلسلہ دو ہزار اٹھارہ میں منکتہ ہوا تھا پندرہ ماں کا یہ مختصر دورانیہ جو ہمیں سابق حکومت کی نا اہلی کے سبب میسر آیا اس میں تمام خرابیوں کی اصلاح تو ممکن نہیں لیکن ہم اس امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس مختصر دورانیہ میں نئے عظم کے ساتھ کی گئی اصلاحات اور پنجاب سبیٹ کی بحالی مایوس عوام کی مایوس عوام کے حکومت پر اعتماد کو یقینی بنائے گی یہی وجہ ہے کہ ہم نے مالی سال دو ہزار بائیس تئیس کے اس بجٹ کو کیا تھا کیا تھا کر کے دکھائیں گے کہ نعرے سے موصوب کیا ہے جناب سپیکر ترقیاتی بجٹ کا چالی فیصد سوشل سیکٹر چوبیس فیصد انفرا چھ فیصد پروڈکشن سیکٹر اور دو فیصد سرویس سیکٹر پر مشتمل ہے جبکہ دیگر پروگرام اور خصوصی اقدامات کے لیے اٹھائیس فیصد مختص کیے گئے ہیں جناب سپیکر اس موقع کیوں پر ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں ایڈیوکیشن کے اندر تعلیم تعلیم کے سیکٹر میں اس حکومت نے سترہ فیصد کا اضافہ پروپوز کیا سترہ فیصد ہیلتھ کے سیکٹر میں سیونٹی نائن پرسینٹ اوناسی فیصد کا اضافہ پروپوز کیا جا رہا ہے انفرا سٹرکچر کے اندر تیرہ فیصد کا اضافہ اور ویمن امپاورمنٹ کے اندر چالیس فیصد کا اضافہ ہم پروپوز کھا رہے ہیں جناب سپیکر پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بین الازلائی سڑکوں کی تعمیر اور مرمت سے بھی مجرمانہ غفرت برتی گئی ہم نے ماری سال دوازار بائیس تیس کے دوران ان سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے پینتیس ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے تعمیر اور ترقی کے اس منصوبے سے جہاں لاکھوں افراد کو آسان سفر میں سہولت میسر آسکے گی وہاں اس اقدام کے شہروں اور دہاد کی معاشی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا جناب سپیکر آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ قیدیوں کے لیے بین الاقوامی طور پر مسلمہ حقوق کو یقینی بنانا ہر انسان دوست حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے چنانچہ پنجاب حکومت اس زمن میں قیدیوں کی فلاہ و بیبوت اور جس کے تحت کریکشنل فسیلٹیز ری ویمپنگ پروگرام اور پریزنرز ویل فیر پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور حکومت کے دوران جن حکومتی اقدامات اور منصوبوں کو ملک اور بین الاقوامی سطح پر غیر معمولی طور پر سراہ گیا ان میں صوبائی دارالحکومت میں پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا قیام بھی شامل ہے اس آثورٹی کے تحت جرائم پیشہ اناصر کی نگرانی اور انہیں قانون کی گریفت ملانے کے لیے اربو روپے کی لاغر سے جدید ترین کیمروں پر مبنی نظام کی داک بیل ڈالی گئی پجام حکومت کا یہ شاندار منصوبہ بھی سابق حکومت کی ادم دلجسپی کا شکار رہا جس کی وجہ سے یکے بعد دیگرے کیمرے خراب ہوتے چلے گئے جس کا لازمی نتیجہ جرائم میں بے پناہ اضافہ تھا آئندہ مالی سال میں ہماری حکومت اس منصوبے کی اصل شکل میں بحالی کے ساتھ ساتھ اس کی توسیق کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے حکومت اس مقصد کے لیے پہلے مرلے میں تین ارب چھے کروڑ روپے کی فنڈز مختص کر رہی ہے جناب سپیکر جناب سپیکر ہمیں فخر ہے کہ ہماری حکومت نے دو ہزار سولہ کے دوران پنجاب میں سہت کارڈ کا اجرا کیا تھا غریب عوام کے لیے ہیلت انشورنس کا پروگرام بھی اسی سکیم کا حصہ تھا پی ٹی آئی کی حکومت نے اسی سکیم کو انصاف کارڈ کا نام دے کر اپنے لیے سستی شہرت کے حصول کا وسیلہ بنایا بنانا چاہا دنیا کی اعلانات کی طرح بے بنیاد ثابت ہوئے ہم نے غریب عوام کو صحت عام کی سہولت فرام کرنے کے لیے ترقی آتی بجٹ میں گزشتہ برس کے ساٹھ عرب روپے کی مقاملے میں ایک سو پچیس عرب چونتیس کرو روپے کی خطی رقم مختص کی ہے یعنی جناب کہ ہم نے اپنی ہیلڈ سکیم میں اس عمر کو یقینی بنایا ہے کہ اس بد میں مختص کیے جانے والے قومی سرمایہ کا زیادہ سے زیادہ حصہ غریب طبقے کو صحت کی سہولت فرام کرنے پر صرف کیا جائے آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ وہ صحیح سربت لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے انہیں اپنے سہت کے مسائل کے حل کے لیے حکومت کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے ذاتی وسائل پر انصار کرنا چاہیے جنہا بس بکر میں عویس لغاری سیکڑو اکڑ زمین کا مالک اور آپ دوست مزاری سیکڑو زمین اکڑ کا مالک کیا ہمیں یہ جھجتا ہے کہ ہم اس غریب کا حق مار کے اس سہت کارڈ سے جا کے اپنا علاج کرویں عمران خان نے اس ملک ہر بڑے انڈسٹریل ہر بڑے ذمہ دار ہر بڑے وقی ہر بڑے کسی بھی مکتبہ فکر سے رکھنے والے لوگوں کے مفت علاج کی سہولت دی ہم اس علاج کے سہولت کو چیپ منسٹر کے حکم کے مطابق صرف جو لوگ ڈیزرور کرتے ہیں ان تک محدود رکھیں گے انشاءاللہ اور اس کی جو بیماریاں جو اس کی جو جی کوریج ہے اس کو چیپ منسٹر کے حکم کے مطابق بارہ سے سولہ اور اٹھارہ بیماریوں تک لے کے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب اس سے انشاءاللہ مستفید ہو سکے جناب سپیکر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پنجاب کے ہونے ہر مگر کم وسیلہ نوجوانوں کے لیے جب لیپ ٹاپ سکیم کا آغاز کیا تھا تو ہمارے مخالفین کی طرف سے اس پر بھی تنقید کی گئی تھی حالیہ برسوں میں حالیہ برسوں میں ورک فرام ہوم اور آن لائن ایڈیوکیشن کی اہمیت میں اضافے نے اس سکیم کی افادیت کو دو کو دو چند کر دیا ہے اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال میں ایک عرب چالی پچاس کروڑ روپے کی رقم مقدس کی جا رہی ہے جناب سویکر آج جناب سویکر آج کل کا زمانہ نوجوانوں کو اور یوت کو آرٹیفیشن انٹیلیجنس اور کوڈنگ جیسی سکلز کو ایکوائر کرنے کا زمانہ ہے ہماری بڑتی بھی آبادی اور نوجوانوں کا شیئر جو ہماری پاپیلیشن کے اندر بڑھ رہا ہے یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے اندر انویسٹ کرنا بہت ضروری ہے پانچ عرب روپے سے ایک پروگرام کو کنسیو کیا گیا ہے جس میں نوجوانوں کی سکلز ٹریننگ ہائیسٹ آئیٹی کی سکلز کے مطابق کی جائے گی تاکہ وہ بین الاقوامی مارکٹس کے اندر پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کما سکیں اور اپنی بھی زندگیوں کو بہتر کر سکیں جناہ مسئلی کے لیے ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہمارے مخالفین نے اقتدار کے حصول کے لیے جو جائز اور ناجائز حرب استعمال کی ان میں جنوبی پنجاب کا کارڈ کے کارڈ کا استعمال بھی شامل تھا آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے پچھلے تمام عدوار میں جنوبی پنجاب کی آبادی کے اعتبار سے بجٹ مختص کرتی رہی پی ٹی آئی حکومت کے گزشتہ تین برسوں کے بجٹ ہمارے سامنے کرتی تھی جناب سپیکر اس معزز ایمان کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ حکومت نے آئندہ مالی سال میں جنوبی پنجاب کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا پینتیس فیصد حصہ مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے دو سو چالیس ارب روپے یہ بنتے ہیں پی ٹی آئی نے ایک سو انانوے ارب روپے سے زیادہ کبھی سوچنے کا بھی نہیں کر سکی دو سو چالیس ارب روپے کی یہ خطی رقم جنوبی پنجاب میں زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقیاتی اقدامات پر صرف کیے جائے گی ہم اس عمر کو یقینی بنائیں گے کہ اس رقم کی ایک ایک پائی صرف اور صرف جنوبی پنجاب کی بہتری اور ترقی پر صرف ہو اور اسے کسی اور مقصد کیلئے استعمال نہ کیا جائے ہم اس موزز زیوان کو اس عمر کا بھی یقین دلاتے ہیں کہ اس رقم میں سال بھر کے دوران کسی قسم کی کوئی کٹوٹی نہیں کی جائے کی جناب سپیکر اب میں موزز زیوان کو آئندہ مالی سال کی میزانیے میں پجاب حکومت کی ترجیح شعب جات کے لیے مختص فنڈز اور اہم اقدامات کی تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہوں گا جناب سپیکر تعلیم صحت ووٹر سپلائی سینٹیشن ویمن ڈیویلپمنٹ اور بجٹ میں سوشل سیکٹر کے لیے مجبوئی طور پر دو سو بہتر ارب ساٹھ کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جو ترقیاتی فنڈز کا چالیس فیصد ہیں اس کے علاوہ تمام واساس کے لیے سات ارب روپے کے فنڈ مخصوص کرنے کی تجویز دی گئی ہے جناب سپیکر یہاں میں یہ بتاتے ہوئے انتہائی فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آئینہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے شعبے کے لیے مجبوئی طور پر چار سو پچاسی ارب چھپیس کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے جو سابق دور حکومت میں مختص کردہ فانڈ سے دس فیصد زیادہ ہے شعبے تعلیم کے لیے مختص کردہ مجبوئی بجٹ میں چار سو اٹھائیس ارب چھپن کروڑ روپے غیر ترقیاتی جبکہ چھپن ارب ستر کروڑ روپے ترقیاتی اخراجات کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں شعبے تعلیم کے مختص مجبوئی بجٹ میں محکمہ سکول ایڈوکیشن کے لیے چار سو اکیس ارب چھے کروڑ روپے محکمہ ہائر ایڈوکیشن کے لیے ففٹی نائن ارب سات کروڑ روپے محکمہ سپیشل ایڈوکیشن کے لیے ایک ارب ففٹی ٹو کروڑ اور لٹرسی اور غیر رسمی تعلیم کے لیے تین ارب انسٹھ کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جناب سپیکر تعلیم کا فروغ اور اس کے میار میں مسلم لیگ نون کی حکومت کا ہمیشہ ترہ امتیاز رہا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت اس عمر پر پختہ یقین رکھتی ہے کہ تعلیمی میدان میں اعلیٰ اہداف کے حصول کے بغیر پاکستان حقیقی معنوں میں ترقی نہیں کر سکتا ہماری تمام پشلی حکومت کا ریکارڈ ہمارے اس یقین کی عملی گواہی دیتا ہے شبہ تعلیم میں کیے جانے والے ان اقدامات کو جہاں بین الاقوامی اداروں نے سراہا وہاں عالمی سطح کے ایکانومیس جیسے جھریتے بھی ان کا اعتراف کرتے ہوئے دکھائی دیئے آج ہم پھر پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کا وہی عظم لے کر اسی ولولے کے ساتھ تعلیم کے میدان میں انقلاب کی را پر گام زن ہیں اس منصب ال این کے حصول کے لیے محکمہ سکول ایڈیوکیشن کیلئے مختص کردہ تین سو بیاسی عرب روپے مختص کیے جا رہے مختص کردہ تین سو بیاسی عرب روپے کے جاری اخراجات میں زیور تعلیم پروگرام کے تہہ پانچ عرب پرپن کروڑ روپے چھے لاکھ سے زائد طالبات کو تعلیمی وظائف کی فرامی کے لیے رکھے گئے ہیں جبکہ سکولوں میں جبکہ سکولوں میں مفت کتب کی فرامی کے لیے تین عرب بیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں سکول سکول کاؤنسل کے ذریعے تعلیمی سہولیات کی بہتری کے لیے چودہ عرب تیرانوے کروڑ روپے اور دانیس سکول کے جاری انتالیس عرب روپے کے ترقیاتی فنڈز میں سے آئندہ مالی سال میں نئے دانیس سکول کی تعمیر کے لیے ایک عرب پچاس کروڑ روپے پبلک پرائیویٹ پارڈنرشپ پروگرام کے تحت پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے لیے اکیس عرب پچاس کروڑ روپے اور پنجاب ایڈوکیشن انیشیئیٹیوز مینجمنٹ آثورٹی کے لیے چار عرب اسی کروڑ روپے سکول کی خستہ عمارتوں کی بحالی کے لیے ایک عرب پچاس کروڑ روپے اور صوبہ بھر کے مختلف سکول میں اضافی کمروں کے قیام کے لیے ایک عرب روپے مختص کیے گئے ہیں ان اقدامات سے صوبہ بھر میں میاری تعلیم کی فرامی کا وعدہ پورا ہوگا انشاءاللہ اور تعلیم تک رسائی بہتر ہوگی انشاءاللہ جناب سپیکر پی ٹی آئی کی حکومت کے تحت مسلم لیگ نون کے عوامی فلاح کے جن صوبوں پر کام روک دیا گیا ان میں دیگر منصوبوں کے علاوہ عوامی مقامات تعلیم اداروں اور ہسپتالوں میں فری وائ فائ کی فرامی بھی شامل تھی ہماری حکومت نے نوجوانوں اور طالب علموں کی تعلیم ضرورتوں کے پیش نظر ان منصوبوں کو بحال کرنے فیصلہ کیا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہائر ایڈوکیشن کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر انسٹھ ارب سات کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے جس میں سے تیرہ ارب پچاس کروڑ روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے مختص کیے گئے ہیں دو ہزار بائیس تئیس کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں میک مائیر ایڈیوکیشن کی نمائی سکیموں میں دو ارب پتیس کروڑ روپے کی لاغت سے مختلف ازلا میں تیرہ نئے کالجز کا قیام اسی کروڑ روپے کی لاغت سے خاجہ فرید انجنیرنگ یونیورسٹی ان انفرمیشن ٹکنالوجی رحیمی ارخان میں کیمیکل ان انجنیرنگ ونگ بلوک کا قیام شامل ہیں اس کے علاوہ گراجویٹ کالجز اور اسوسیٹ کالجز میں اضافی کلاسروم اور فرنیچر کی فرامی کے لیے دو ارب روپے مختص کیے گئے ہیں صوبے بھر کے مختلف کالجز میں بی ایس بلوکس آئی ٹی لیبز آئی ٹی ایکوپمنٹ اور سائنس ایکوپمنٹ کی فرامی کے لیے بھی ایک ارب پچاس کرو روپے کی تخصیص آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حصہ ہے میں اس حقیقت کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ خصوصی بچے ریاست کی خصوصی توجہ کے متقاضی ہوتے ہیں ان کی ضروریات عام بچوں سے مختلف ہوتی ہیں جنہیں اگر پورا نہ کیا جائے تو وہ احساس کم طریقہ شکار ہو کر اپنی ان خدادات صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لا پاتے جو خدرت میں انہیں عطا کی ہوتی ہیں ان مقاصد کے حصول کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شعبہ خصوصی تعلیم کے لیے ایک ارگ ایک ارب ففٹی ٹو کرو روپے کی خطی رقم مختص کی گئی ہے جس میں ایک ارب بیس کرو روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے تجویز کیے گئے ہیں محق خصوصی تعلیم کا یہ ترقیاتی بجٹ نو خصوصی تعلیم مراکز کا قیام اور خصوصی تعلیم اتاروں میں ادم دستیاب سہولیات کی فرامی بل محکمہ لیٹرسی محکمہ لیٹرسی نون فارمل بیسک ایڈوکیشن کے لیے آئندہ سال کی بجٹ میں تین ارب انسٹھ کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جس میں سے تین ارب روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے مہیا کیے جا رہے ہیں جناب سپیکر سہت کے شعبے میں بہترین سہولیات کی فرامی ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کی اولین ترجی رہی ہے طیب اردوگان ہسپتال مظفرگار سہت کارڈ اور دسٹرکٹ ان ہیلت اتھارٹیز کا قیام ہماری ہی حکومت کے انقلابی اقدامات ہیں آئندہ مالی سال میں بھی سہت کے شعبے میں صوبائی زلائی اور مقامی سطح پر کیے نئے اقدامات متعرف کروائے جا رہے ہیں آئندہ مالی سال میں سہت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر چار سو ستر ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جو پچھلے سال سے ستائیس فیصد زیادہ ہیں جن میں دو سو چھانوے ارب روپے غیر ترقیاتی اخراجات اور ایک سو چوہتر ارب پچاس کروڑ روپے ترقیاتی فنڈز کے لیے مختص کیے گئے ہیں جناب سپیکر کینسر اور دل کے امراض کی طرح گردے اور جگر کی بیماریاں کی بیماریوں کا علاج بھی ایک انتہائی مہنگا اور سنگین مسئلہ ہے اس مقصد کے لیے مریضوں کو عموماً بیرون ملک جانا پڑتا تھا مسلم لیگ نور کی حکومت نے ان امراض کے علاج کے لیے صوبے میں پی کئی ایلائی کے نام سے ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپیٹل کی بنیاد رکھی سابق دور حکومت میں اس عوام دوست منصوبے اور اس آنی اکربہ پروری ذاتی انا اور سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے ہمیں یہ فخر ہے ہمیں یہ فخر ہے کہ عوامی فلاں کے اس قومی منصوبے کا ہم دوبارہ آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے پانچ عرب روپے آئندہ مالی سال کے لیے مختص کیے گئے ہیں جناب سپیکر مسلم لیگ نون پاکستان کی تاریخ میں عوام کے لیے مفت عدویات فرام کرنے کا عزاز حاصل کرنے والی پہلی سیاسی جماعت دوسری طرف اہوان کے اس جانب بیٹھے ہوئے دوستوں کی جماعت کو یہ منفرد عزاز حاصل ہے کہ اس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو اولین اقدامات کیے ان میں عوام کے لیے مفت عدویات کی فرامی کا خاتمہ بھی بد قسم تھا میں نہایت خوشی سے میں نہایت خوشی کے احساس کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پنجاب کی حکومت نے وزیراعلا پنجاب کی خصوصی احکامات کی اوپر یکم جولائی دو ہزار بائیس سے صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں مفت عدویات کی فرامی کے سلسلے کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے تمام صوبے کی اوپی ڈیز کے اندر ان پیشنٹ اور امرجنسیز کے اندر ڈی ایچ کیوز کے اندر ڈی ایچ کیوز کے اندر آر ایچ چیز کے اندر اور بی ایچ ایچ کے اندر جناب سپیکر چیف منسٹر پنجاب کے احکامات سے پہلی جولائے سے ہر غریب کو مفت دوائی چھالا دی جائے گی موزد ساتھی اراکین کو مبارک ہو کہ خدمت خلق کے اس سلسلے کو روکنے کا سہرہ بھی انہی کے سروں پر جاتا ہے جناب سپیکر ریسکیو گیارہ بائیس صرف ریسکیو کے سینٹرز کیوں پر کیوں ہو پدرہ پدرہ بیس بیس پچیس پچیس کلومیٹر کے ریڈیس میں کیوں نہ ہو اس بات کا احساس جناب چیف منسٹر نے خود الحمدللہ اس بات کو ریکنیز کر کے حکم صادر فرمایا ہے اور ہم پروپوز کر رہے ہیں کہ ریسکیو یلیون ٹوئنٹی ٹو کے ایمبلنس کا جو فوٹ پرنٹ ہے وہ صرف ان کے ریسکیو یلیون ٹوئنٹی ٹو کے سینٹر سے ہٹا کے مختلف سرکاری بیلنگز کے اندر ان ایمبلنس کی تعداد میں خاترخواہ اضافہ کیا جائے جائے وقت آ گیا ہے کہ ہم ماضی کی روش کو تر کرتے ہوئے آبادی میں اضافے کے بڑھتے ہوئے رجحان کی تدارک کے لیے محصر اور نتیجہ خیز اقدامات بروے کارنائیں وجاب حکومت اس مقصد کے حصول کے لیے چار ارب روپے کی لاغت سے فیملی پلانننگ سرویسز کی فرامی کے نمائیہ ترقیاتی منصوب اجات میں تین عرب ستاسی کرو روپے کی لاغت سے نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کا اجراء اور تین عرب روپے کی لاغت سے ہیلتھ کاؤنسلز میں عدم دستیاب سہولیات کی فرامی کو یقینی بنایا جائے گا علاوہ عزیم پانچ عرب اسی کروڑ روپے کی لاغت سے ہسپتالوں میں عدم دستیاب سہولیات کی فرامی امارتوں کی مرمت و بحالی طبیع آلات کی فرامی کو یقین بنانے کے لئے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کے تحت تین عرب دس کروڑ روپے جاری منصوبوں اور دو عرب ستر کروڑ روپے سکین اور دو عرب روپے کی لاغت سے دسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں ایم آر آئی کی سہولیات فرام کی جائیں گی نوے کروڑ روپے کی لاغت سے میڈیکل سٹور ڈیپو کا قیام چالیس کروڑ روپے کی لاغت سے جیلوں میں قیدیوں کو طبیع سہولیات کی فرامی اور چالیس کروڑ روپے کی لاغت سے خصوصی بچوں کے سکول وں پچھلے سال کی بجٹ سے 93 فیصد زیادہ ہیں سپیشلائز ہیلتھ کیر کے اہم منصوب اجات میں سہت کارڈ کے علاوہ پانچ روپے کی لاغت سے شروع کیے جانے والے پانچ روپے کی لاغت سے شروع کیے جانے والا ہسپتالوں بحالی کا پروگرام تین روپے کی لاغت سے چار ازلا میں ڈی ایچ کیوز کے پرانے بلوکز کی جدید ٹیکنالوجی پر منتقلی دو عرب روپے کی لاغت سے میڈیکل کالیجز کی ہسٹل کی آپ گریڈیشن اور دو عرب روپے کی لاغت سے ٹرشری ہسپٹلز میں ایم آر آئے اور سی ٹی سکین کی سہولیات کی فرامی شامل ہیں اس کے علاوہ سپیشل آئیز ہیلتھ کیر کے دیگر پروگرامز میں نوے کروڑ روپے کی لاغت سے ہسپتالوں میں ونٹی لیٹرز کی فرامی ملتان میں پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے ستر بستروں پر مشتمل چومی سینٹر کا قیام شامل جنابی سپیکر سابق حکومت نے اپنے دور میں نرسنگ سکولوں کی نمائش آپ گرڈیشن کی تھی جسے اب ہماری حکومت حقیقی معنوں میں عملی تمہ پہنانے جا رہی ہے اس زمن میں آئندہ مالی سال میں دو ارب پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے نرسنگ کالیجز کیے گئے ہیں پی کالی نرسنگ یونیورسٹی کا منصوبہ جو کہ ہماری حکومت کا انقلابی منصوبہ تھا جس کے تحت پنجاب میں پہلی نرسنگ یونیورسٹی قائم کی جانی تھی لیکن سابق حکومت کی ادم دلچسپی نے اسے سرد کھانے کی نظر کر دیا ہماری حکومت اثر نو تین عرب پٹھاس کروڑ روپے کی لاغت سے اس منصوبہ کا انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہی ہے جس کے لئے آئندہ مالی سال میں ایک عرب روپے مختص کیے گئے ہیں جناب سپیکر وسائل سے محروم یعنی ماجنل لائز طبقے کو زندگی کی بنیادی ضروریات کی فرامی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے اپنے پچھلے دور میں سوشل پروٹیکشن ایتھارٹی کی قیام سے ہمارا مقصد اسی طبقے کے مسائل کا حل تھا جب جسے سابق حکومت نے اگنور کیا آئندہ مالی سال کے لئے ایک ارب چالیس کروڑ روپے سے زائد کی فرنگ مختص کیے جا رہے ہیں جس کے تحت سینئر سٹیزن کو ماہانہ دو ہزار روپے کی مالی معاونت کے لئے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے مزید برا خصوصی افراد خواجہ سراؤں اور بیواؤں کے لئے بھی خصوصی منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا جناب سپیکر موجودہ معاشی صورتحال میں سب سے بڑا چیلنج برامداد پر انحسار کم کر کے برامداد میں اضافے پر توجہ دینا مرکوز ہے سابقہ دور حکومت میں مقصوص مقاصد کے حصول کے لئے زراد کے شعبے میں بھی مافیاس کو پروان چڑھایا گیا جس کی وجہ سے پنجاب جیسے صوبے میں جسے اناج کا گھر کہا جاتا ہے آٹے اور چینی کا بہران پیدا ہوا اور کسانوں کو استحصال کا نشانہ بنایا گیا یہ تھے وہ حالات جن میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں گندم کی خریداری کا حدف کا چیلنج نہ صرف قبول کیا بلکہ اس حدف کو سپیشل چیپ انسٹرکشن کی اوپر اس حدف کو پورا کرتے ہوئے اور اس کو بڑھا کر پورا کرتے ہوئے کسان کو اس کی پیدوار کے پورے محافظے کو یقینی بنایا جناب سپیکر پجاب حکومت اہندہ مالی سال کے بجٹ میں زراعت کے شعبے کے لیے مجبوعی طور پر 53 کے حصول پر خرص کیے جائیں گے پچھلے دونوں میں میڈیا کے اوپر بات لیک ہوئی تھی کہ ہم نے اینیویل ڈیویلپنٹ پروگرام کے اگریکلچر کو کام کی ہے چودہ کروڑ کے علاوہ بلوک ایلوکیشن کے اندر سی ایم ساپ کی انسٹرکشن کی اوپر سپیشل پروگرام مرتب کیے جارہے ہیں کیونکہ وہ لوگ کوئی پروگرام کا سار پیر چھوڑ کے نہیں گئے تھے اور انشاءاللہ اس کے اندر مزید اضافہ کیا جائے گا انشاءاللہ جناب سپیکر اس کے علاوہ ذرائی شعبے میں انسینٹیو بیس کراپ زوننگ یعنی اگر آپ خردنی تیل پیدا کرنے والی اجناس پیدا کریں گے اور ایسے علاقوں میں پیدا کریں گے جہاں اس کی جیلڈ بہتر ہوں گی تو آپ کو حکومت انسینٹیو دے گی یہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں سی ایم صاحب کی ویجن کے مطابق اس کو فروغ دیا جائے گا جس کے تحت پنجاب کی زمینوں کے ذریعی پوٹینشل کے مطابق زوننگ کے بعد کسانوں کو ضرورت کے مطابق سہولیات اور مرات مہیا کی جائیں گی اس کے علاوہ آپ پاشی کے شوپے میں اور سپرنگلر ایرگیشن جو خادم پنجاب کے ویجن کے مطابق شروع کیا گیا تھا جو پی ٹی آئی نے جس پروگرام کا اختتام کر کے ہمارے لئے چھوڑا اس کو بھی انشاءاللہ فروغ دیا جائے گا اس سے نہ صرف پانی جو ستر فیصد جناب سپیکر پاکستان کی عوام کے لئے انفرمیشن ہے ستر فیصد اس دفعہ پانی کام ہے جنوبی پنجاب جنوبی میں سب سے پچھلی حکومت نے اس کو سکراب کیا آج بھی جنگلات کی زمین بر بیابان پڑی ہیں ایک عرب درختوں کی سنامی لے کے آنے والا پنجاب کے درختوں کو بر بیابان کر کے چھوڑ کے گیا ہم انشاءاللہ اس کی مکمل ایک پرپر پولیسی کے تحت اس کو دوبارہ امپروف کریں گے ہماری حکومت زرائی اجناس کی پیداوار میں اضافے کے لیے ایک جامع پروگرام پنجاب ریزلیٹ انڈ انکلوسیف اگریکلچر ٹرانسورمیشن کے نام سے متعارف کر رہی ہے جس کے تحت زرائی شعبے کو جدید بین الاقوامی ٹیکنالوجی سے ہم اہنگ کیا جا سکے گا اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال کے بجھٹ میں تین ارب پینسٹھ کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں زرائی شعبے میں ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ جو چیپ منسٹر صاحب کی وکٹری سپیچ کا حصہ تھا ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ کی اہمیت کی پیش نظر ہماری حکومت آئندہ مالی سال میں آٹھ نئے منصوبوں کا آغاز کرنے جا رہی ہے جن میں ڈالیں منپھلی پلیکبری اور ہائی ویلیو فصلوں کی پیداوار میں اضافے کو ممکن بنایا جائے گا اس طرح کے منصوبے سے منصوبوں سے صوبے میں ذریع معیشت کو فروغ حاصل ہوگا جنا سپیکر لائف سٹوک کے شعبے میں تحقیق اور تدریز کے فروغ کے لیے چیچہ وطری میں دو ارب پچاسی کروڑ روپے کی لاغت سے سب کیمپس کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے جس کے لئے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پینتیس کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کی جا رہی ہے اس کے علاوہ لاہور دیرہ حضی خان پہاول پر راول پنڈی اور سرگودہ میں ایک ارب ففٹی ایٹ کروڑ روپے کی لاغت سے لائف سٹوک میں عدم دستیاب سہولیات کی فرامی کی پروگرم کا آغاز کیا مختص کیے گئے ہیں جن میں سے چار ارب انتیس کروڑ روپے ترقیات کی اخراجات کے لئے مخصوص کیے گئے ہیں جناب سپیکر پانی کا بہران عالمی نوعیت کا ایک سنگین ترین مسئلہ ہے اس اعتبار سے یہ شعبہ ہماری ترجیحات میں خصوصی توجہ کا حامل ہے آپ پاشی کے لئے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مجموعی طور پر تریپن ارب پتیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جن میں سے پچیس ارب انتر کروڑ روپے جاری اخراجات اور ستائیس ارب تریسٹ کروڑ روپے ترقیات اخراجات کے لئے مختص کیے گئے ہیں وجہ حکومت آئندہ مالی سال میں ذریعی چھوڑے کے فروغ کے لئے مہکمہ آپاشی کے تہیں فصلوں کو پانی کی موضوع مقدار پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اس مقصد کے لئے چار ارب ستر کروڑ روپے کی لاغت سے خوشاب اور میاں والی میں مہاجر برانچ کے مقام پر مہار لفٹ کی بحالی کے منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اسی کروڑ روپے کی لاغت سے پوٹو ہار اور جنوبی پنجاب میں چھوٹے ڈیمز کی بحالی اور اب گریڈیشن عمل ملائی جا رہی ہے دریائی پانی سے زمینوں کے کھٹاؤں کو روکنے کے لیے دو ارب پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے چار نئے منصوب اجان کا آغاز کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ نہروں سے پانی کے زیا کو روکنے کی دیئے اور نہروں کی پختگی کا منصوبہ بھی آئندہ مالی سال کی ترکیاتی پروگرام کا حصہ ہے جس کی لاغت ایک ارب اسی ہی حکومت میں ہوا تھا آئندہ مالی سال میں مکمل کی جا رہی ہے جس کے لئے بجٹ میں ایک ارب بیس کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں مزید برا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں چولستان کے باسیوں کو پینے کساب پانی کی فرامی کے لئے چولاسی کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں دراب سپیکر آئندہ مالی سال کی ترقیات بجٹ میں سڑکوں اور پولوں کی تعمیر کے لئے اسی ارب ستتر کروڑ روپے کے فنڈز کی تخصیص کی گئی ہے جو پچھلے سال کی نسبت انتالیس فیصد زیادہ ہے مجاب حکومت صبح بھر میں روڈ انفر سٹر کی بہتری کے لئے پینتیس ارب روپے کی لاغت سے پہلے سے موجود سڑکوں کی بہاندی اور مرمت اور بین العزلائی شہراؤں کی تعمیر نو کے منصوبے متعارف کروا رہی ہے جس کے تحت دو ہزار کلومیٹر سے زائد طویل سڑکوں کی عرب پچاس کروڑ کی لاغت سے رنگ روڈ پروجیکٹ مزید دو فیز ملتان اور سیال کوٹ کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے جناب سپیکر ہماری حکومت سنتی شعبے کی ترقی اور بہاری کے لیے ہمیشہ سے سرگرم رہی ہے ایندہ مالی سنت کے شعبے کے لیے مجبوعی گئے ہیں جس میں سے بارہ عرب ترپن کروڑ روپے ترقی آتی منصوبوں کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں محکمہ سنت کے نمائع منصوبوں میں کیانجین یونیورسٹی کی استعداد میں اضافہ اور میر چاکر خان ریند یونیورسٹی کا قیام شامل ہیں جن کی مجبوعی ملاگت آٹھ عرب پچیس کروڑ سنتیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں دو عرب دس کروڑ روپے کی لاغت سے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصلہ باد کی اپگریڈیشن اور پانی و بجلی کی فرامی کو ممکن بنایا جا رہا ہے اٹھارہ کروڑ پتاس لاگ روپے کی مالیت سے قیدی عظم بزنس پاک میں عدم دستیاب سہولیات کی فرامی کا منصوبہ بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل ہے سمال انڈسٹریل اسٹیٹ سرگودہ اور قصور لیدر سٹی قصور کا قیام بھی سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حصہ ہے جن کی لاغت بل ترتیب دو عرب اور ایک عرب سولہ کروڑ روپے کی ہے جناب سپیکر صاحب ایک حکومت نے اپنے دور میں خود کو ٹرانسپورٹ کا کوئی منصوبہ متعارف نہیں کروایا اس کے برعکس اورنج لائن ٹرین کے ہمارے مثالی منصوبے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہ گئے جس پر نوے فیصد کام ہم ہی مکمل کر چکے تھے ہماری حکومت آئندہ مالی سال میں اورنج ٹرین منصوبے کے علاوہ پنجاب کے مختلف ازلام سفری سوولیات کی فراہمی کے لیے تین عرب چھالیس کروڑ روپے کی مالیت سے جدید ماحول دوست اور آرام دے بسے چلانے کے منصوبے کا آغاز کر رہی ہے جس کے لیے آئندہ مالی سال میں بہتر کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کر دی گئی ہے جناب سپیکر آئندہ مالی سال میں تبانائی کے شعبے پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ملک بھر میں بجلی کے بھران سے پیدا ہونے والی صورتحال تمام شعبہ آز زندگی کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں ایک طرف عوام گرمی کی شدت سے بے حال ہے تو دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کے سبب کاروبار کی تباہی نے ہر ایک کو پریشان کر رکھا ہے ہماری حکومت پہلے کی طرح اب لوڈ شیڈنگ سے چھٹکار حاصل کرنے کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع کے فروغ کو یقینی بنا رہی ہے اس مقصد کے لیے اینجی ڈپارٹمنٹ کے آئندہ سال کی ترقیاتی بجٹ میں پانچ ارب روپے کی خطی رقم مختص کی جا رہی ہے علاوہ عزیز صوبہ بھر کی ووٹر سپلائے اور آپاشی کی کے دوران پانی کی بلا تعطل فرامی کے لیے تمام واساس کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم اہم کرنے کے لیے سولر سسٹم پر منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ توانائی کی کم سے کم خپت کو یقینی بنایا جا سکے جناب سپیکر عالمی سطح پر رونما ہونے والے موسمی تغیرات اس وقت پوری دنیا میں چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں دیگر ممالک کی نسبت کم آلودگی پیدا کرنے کے باوجود پاکستان اس کا سب سے بڑا شکار ہے گزشتہ چاند سالوں سے پنجاب کی آلودگی کی سنگین صورتحال سموگ کی شکل میں واضح طور پر دیکھی جا رہی ہے اسی حقیقت کے پیش نظر مجاب حکومت آئندہ مالی سال میں موسمی اس کلیمیٹ چینج سے پیدا ہونے مسائل کے حل کے خصوصی طور پر چھے ارب روپے مختص کر رہی ہے جس کے تین سموگ فضائی آلودگی جنگلات میں اچانک بھڑکنے والی آگ درختوں کا کٹاؤ گرمی کی شدید لہن اور ایسی ہی دیگر قدرتی آفات سے نمٹا جا سکے گا جناب سپیکر نوجوانوں کو سہد مندانہ سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے ہماری حکومت کھیلوں کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے سوشل میڈیا کے منفی اثرات پر کابو پانے کے لیے یہ اقدامات دور رست نتائج کے حامل ہوں گے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سپورٹس این یوت افیز دیپارٹمنٹ کے لیے مجموعی طور پر آٹھ عرب تیراسی کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جس میں سے سات عرب پچاس کروڑ روپے ترقیاتی بجٹ کی مد میں تجویز کیے گئے ہیں اس زمن میں تحصیل سپورٹس کامپلیکسز کا خیام شامل ہے جس کی مد میں آئندہ مالی سال کی بجٹ میں چالیس کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے دس کروڑ روپے کی لاغت سے سرکاری سکولوں میں کھیل کے میدانوں کی آپ ریلیشن کا منصوبہ بھی ترقیاتی پروگراموں کا حصہ ہے اس کے علاوہ دس کروڑ روپے کی لاغت سے جیلوں میں سہت مند سرگرمیوں کے فروغ کیلیے کھیلوں کی سہولیات مجھ اثر کی جا رہی ہیں جناب سویکر خواتین کی آبادی پاکستان کی کھل آبادی کا نصف سے ضائد ہے ضروری ہے کہ ہم انہیں معاشی ترقی کے دھارے میں شامل کریں مسلم لیگ نون اپنے ہر دور میں خواتین کی ترقی و بہبود کے لیے انقلابی اقدامات کرتی رہی ہے اپنی اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے مجاب حکومت آئندہ مالی سال میں ویمن آن ویلز پروگرام کے تحت خواتین اسادزہ لیڈی ہیلتھ ورگرز اور خواتین پولیو ورگرز کی عام دورفت میں سہولت کے لیے سکوٹیز کا ادراہ کر رہی ہے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے قیام عمل میں لائے گیا تھا اس زمن میں پہلا سنٹر ملتان میں بنایا گیا تھا اور اب اس کا دارہ کر مزید تین عزلہ تک بڑھا جا رہا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں گھروں سے دور ملازمت پیشہ خواتین کے لیے ویمن ہوسٹل کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ویہاری مزفرگاڑ اور رحیم ارخان میں ویمن ہوسٹل کی تعمیر کے لیے ساٹھ عرب روپے مختص کیے جا رہے ہیں ساٹھ کرو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ویمن ڈیولیپنٹ پروگرام کے لیے مجبوعی کی تخبیل کو یقینی بنائیں گے جناب سویکر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے جس کی تائید پاکستان کا آئین بھی کرتا ہے ہماری حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے دو ارب پچاس کروڑ روپے تجویز کر رہی ہے جس میں سے ایک ارب پینتیس کروڑ روپے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی اہم ترین ذمہ میں سے ایک ہے جس کی تائید پاکستان کا آئین بھی کرتا ہے ہماری حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے دو ارب پچاس کروڑ روپے تجویز کر رہی ہے جس میں سے ایک ارب پینتیس کروڑ روپے مائنورٹی ڈیویلپمنٹ فانڈ کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں جبکہ باقی مانا فانڈ فانڈز اقلیتی آبادیوں اور عبادت گہوں میں ادم دستیاب سہولیات فرامی پر خرچ کیے جائیں گے جناب اس وکر آئندہ مالی سال میں مقامی حکومتوں کے لیے پانچ سو اٹھائیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں لوکل گورنمنٹ کے تحت آئندہ مالی سال میں ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کے تعاون سے پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز انویسمنٹ امپرویمنٹ پروگرام کے تحت سات شہروں میں سیویج سولیڈ ویس مینجمنٹ اور شہروں کی بہتر منصوبہ بندی کا ماسٹر پلین متعارف کروائے جائے گا جن میں راولپنڈی ملتان سرگودہ مزفرگاڑ بہاولپورٹ ڈی جی خان اور ایمیار خان شامل ہیں منصوبے کی کل مالیت کا تخمینہ چھے سو ملین آج پنجاب کے اندر پی ٹی آئے ہر دہات اور ہر آبادی کو کوڑے کرکٹ کے امباروں میں دفن کر کے گئی ہے ایک جگہ بھی صاف نہیں ہے مسلم لیگ نور کی حکومت انشاءاللہ اس سال ایسا جی نظام متعارف کرائے گی ایس چیف منسٹر سپیشل انیشیئیٹیو انشاءاللہ کہ ہر تین ہزار لوگوں کی آبادی سے اوپر تمام آبادیاں اس ہال کی طرح صاف اور شفاف بنائی جائیں ساب دہات پروگرام کے تحت دو ہزار سے زیاد گھرانوں پر مشتمل ہر دہات کی صفائی سترائی اور دیگل میوسیپل سرویسز کی فرامی کا آغاز کیا جا رہا ہے مزید برا محکمے کی ترقیاتی بجٹ میں پچاس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جن سے جھن ٹوبا ٹیک سنگ ویہاری راجل پور رحیم ارخان اور خوشاب میں جنرل بس ٹین کی حالت کو بہتر بنایا جائے گا جنرل بس ٹین کی بہتری سے نئے ٹرانسپورٹ کی آمد کے سبب روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے جا سکیں گے اس کے علاوہ زل خوشاب چھنگ ناروال اور سرگودہ میں سلوٹر ہاؤزز کی بہتری کے لیے پچاس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں تاکہ عام لوگوں کو حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق صاف اور صحت مند گوشت کی فرامی ممکن بنائی تھا سکے انشاءاللہ ہمارے جی مساجد اور مدارس کی فلاو بہبود کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے ایک خصوصی اور جامع پروگرام بنائی جا رہا ہے جس کا اعلان جلد اگلے چند ہفتوں میں خصوصی طور پر حکومت پنجاب کرے گی کی مشکلات سے بخوبی واقف ہے اور بخوبی آگاہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جناب سوکر جو ملک کے اچھے اور برے حالات میں اپنے فرائز تندہی سے سر انجام دیتے ہیں اور نظام مملکت کو تعتل کا شکار نہیں ہونے دیتے مالی سال دو ازار بئیس تئیس کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں پندرہ فیصد اضافہ اور پینشن کی مد میں پانچ فیصد اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بجٹ میں مہنگائی اور آمدن کی شرعہ میں بڑھتے ہوئے فرق کو کم کرنے کے لیے خصوصی الاؤنس تجویز کیا گیا ہے جس کے تحت گریڈ ون سے لے گریڈ انیس تک تمام ایسے ملازمین جو اپنے الاؤنس کی انتہا حد سے کم ہیں ان کے الاؤنس کے اندر بھی پندرہ فیصد کا اضافہ کیا جا رہا ہے اس زمن میں صوبے کے دہار کے اور مزدوروں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا حکومت کی جانب سے دہاری دار طبقہ اور مزدوروں کی کم از کم عجرت بیس ہزار روپے مہانے سے بڑھا کر پچیس ہزار روپے مہانہ مقرر کی جا رہی ہے جناب سپیکر اپنی تقریر کی اختتام پر میں تمام عراقین اسمبلی اور سرکاری اداروں کا شکری آدھا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بجٹ کی تیاری کی عمل میں حصہ لے کر اس اہم ذمہ داری کو پورا کرنے میں ہماری مدد کی میں بل خصوص محکمہ خزانہ اور پی این ڈی بورڈ کو خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پور پرو پور اور پرو ڈیویلپمنٹ بجٹ کی تیاری کو ممکن بنایا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار